ڈیکے جی اب انڈیا جو ہے وہ چند مینوں کے بعد اپنا سیارا فقلابے بیج رہا ہے دیکھے سولہ ارب روپیہ ساتھ سو ارب روپیہ ان کا لگ رہا ہے اور ہم دو ارب کے لیے جو ہے ان کے تعلق ملتے کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر وہ بوچ بوچ ڈال رہے ہیں حقیقت میں نے وہاں پر وزٹ بھی کیا ہے گا میں خود گیا ہوں وہاں پر لوگوں سے پوچھا ہے میں نے جا کر کب گئے تھے آپ انڈیا یہ انیس سو پچاسی چھاسی کی میں آپ کو بات سلسلے میں کاروبار کے یا میرے وہاں پر جو ہے نا کوئی قزن رہتے تھے ان سے ملنے کے لئے ان سے علاقے میں تو یہ جب وہاں کے میں نے حالات دیکھیں میں نے بلا یار یہ انڈیا ہم تو ہم ہمارا ملک تو جو ہے وہ سون ہے ٹھیک ہو ہاں چونکہ دیکھیں نا اب آپ یہ دیکھیں کہ گندم ہم پیداوار کرتے ہیں چاول ہم پیداوار کرتے ہیں کوئی ایسی اجناس نہیں ہے جو ہم پیدا نہیں کرتے ہاں لیکن آج ہم خریدنے پر مجبور ہو گئے ہمارے پر ٹرسٹ نہیں نہ کرتے کوئی بھی حکومت ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو انڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ دیکھو نا ان کی تو قومت ہیں ایک ہی بندہ بھی تک چار رہا ہے دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے دو دس سال چار رہی ہیں ان کے ان کو پیداوار کر رہے ہیں لوگ یہ کیوں پاکستان چاول دبائی میں چیز کی بھی ہے لیکن انڈیا چیز کی بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو انڈیا انڈیا کا نام بھگتا ہے انڈیا کا نام بھگتا ہے میرے دن انڈیا وہ پروڈکٹ کی پرائیس ہی دوسری پرائیس سے لگ ہوتی ہے یہ ہے کہ دیکھیں ان کی عوام کو بجلی فری کی ہوئی ہے جو غریب تب کیا اب جا کے جا کے چیک کر دو سو یونٹ تقریبا میں نے دو سو یونٹ ایک آم آدمی کے لیے نیچے سے اٹھا کے زمین پہ اسمان پہ لے کے جانے والی بات ہے دو سو یونٹ کا اپلی تر آٹھ ہزار نو ہزار پہ بھی لاتا اگر ایک آدمی کو نو ہزار کی چھوٹ دے دی جائے تو اس کی تو اس ہونا یہ تابق انڈیا جو انسا موس اٹریکٹیو مارکٹ بان چکا ہے فار انویسمنٹ چائنہ کو کاٹ چکا ہے جی کہ جی اب انڈیا جو ہے وہ چند مہینوں کے بعد اپنا سیارا خلافے بیج رہا ہے دلکل یہ کہ سولہ ارب روپیہ ساتھ سو ارب روپیہ اور ہم دو ارب کے لیے آئی ایم ایف کے جو ہے ان کے ترلے ملتے کرتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ بوجھ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے بجلی پہ بوجھ ڈال دیا ہے گیس پہ بوجھ ڈال دیا آپ دیکھیں گے کیا بندہ انسان ہے اب میں اگر ایک ہزار روپیہ لے کے جاتا ہوں ادھر سے تو میں ایک ہزار میں اپنے گھر کا کرچہ کیسے چلا ہوں گا ایک ہزار میں آپ نے اپنے بچوں کی سکول کی فیز گھر کا کرایا پھر بجلی کا کیا کریں گے ہم ایسے ہی ہے اچھا کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ نے بولا ابھی وہ اپنا سیارہ بیج رہے ہیں اس کے علاوہ چندریان تھریقی اگر بات کریں جو وہ وہ بھی مون میشن کے اوپر جانے والے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف چلے گے اور چائنہ کو کاٹ گئے ہیں انویسٹمنٹ کی حوالے سے مارکٹ کے حوالے سے ان کے حکمران اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اچھا غمان کا س consistے ہیں کہ ہمارے حکمران اپنے اپنا پیٹ پارنے کے لئے اپنے کمشن بنانے کے لئے اپنے پیسے بار کٹے کرنے کے لئے آپ نے بولا ان کے حکمران ان کے اپنے ملک کے بارے میں سوئتے ہیں لیکن یہاں بی ہمارے حکمران تو ان کے ملک کے بارے میں سوئتے ہیں نظر آرہے ہوتے ہیں وہاں کہ مسلمانوں کی بات کر لی کشمیر کی مطلب اپنے گھر کو چھوڑ کے ہم ان کی سوچ کے بارے میں سوچنے تو اپنے سوچنے چاہیے اپنے وام کو سوچنے چاہیے یا انویسٹر بلانے چاہیے تاکہ پاکستان میں بزنس پھلے پھولے ہمیں اچھا ریزق ملے جو پاکستان سے باہر دونجوال جارہے ہیں پڑے لکھے جواب کریں جواب کریں یہ بھائی گیارہ سال بھائی رہا کیا ہے میں ساڑھے گیارہ سال بھائی رہا کیا ہے سعودیہ سے ہم ادھر آ کے مزدوری کر رہے ہیں ادھر آ کے ہم ایک ہزار روپے مشکل کماتے ہیں ڈھر کا بل پندرہ ہزار بھی آ رہا ہے بجلی کا اٹھارہ ہزار انیس ہزار روپے آئی ہے ابھی میرے پاس ہیں نہیں انیس ہزار دو سو کچھ روپے اس ماہ کا بجلی کا بل دیا ہے ایک ہزار 1100 روپے کمانے والا انیس ہزار کا بل کیسے بے کرے گا اور گیارہ سال سوتیا میں رہے ہیں اور پاکستان میں دیفنیٹلی پیسے بھیجتے ہوں گے گیرہ سال ظاہری باتیں انہوں نے بھی بھیجیے میں نے بھی میری طرح کے لاکھوں آدمی ادھر ہیں جو ادھر سے کما گے پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان بھیج رہے ہیں وہ انویسمنٹ ہوئی ہے لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں کچھ نظر بھی ہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے مسال ہے یہ بھی اور میں بھی یہ کام کر رہے ہیں گیرہ سال کیا ہمیں فائدہ ہوا игра protruding آپ گیارہ سال وہ بھی moral سال تقریباً وہاں پہ رہے وہاں فریں انڈینز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے بھانیا بنگالی انڈینز سارے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جب وہاں پہ کما دے ہیں جاب کرتے ہیں وہ اپنے وہ اپنے کنٹری کے بارے میں کہہ Chip کہ ان کو بہت زیادہ فسلیٹر کیا گیا ہے اب ہمارا ایک ربے ہیں انکر اور تین ربے ان کا سواری ہمارے ہم اگر ادھر سے چینی لیتے ہیں ایک سو پچیس کی تیس کی وہ لے رہے ہیں پچاس پچپن ساٹھ کی اگر وہ ہی وہ ریشو کمائی کی ہماری ہے وہ ان کو فائدہ یا ہمیں فائدہ کیوں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنی ایمازون کی بات کریں ٹیسلا کی بات کریں بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو انڈیا میں آگے بزنس کر رہی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں وہ ان کو سلیٹر کر رہے ہیں نا دیکھیں بجلی ان کو دے رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ چینہ نے چینہ نے ایک دفعہ ان کو آفر کی تھی جو بھی ادھر سے آٹ آف کنٹری سے کوئی بھی کمپنی آتی تھی ان کو بجلی فری کر رہے تھے ٹھیک ہے پاکستان نے سب سے پہلے ان کو کہنا کہ ٹیکس ٹیکس کتنا اور کمیشن کتنی کمیشن کرے گا روڑوں پہ رولے گا روڑوں پہ مانگے گا یہ کیسے لیے تو کرائم بڑھ رہے ہیں آپ نے بولا کمیشن کی بات اور یہ ٹیکس کی بات کے بھائی یہاں پہ گورنمنٹ صاحب سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس اور کمیشن بھی شاید دے دیں لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل سیبلیٹی تو ہو نا سیکیورٹی تو ہو نہیں ہے وہ ہم اتنا ٹیکس کمیشن دے کے بھی سیکیوری نہیں ہے سارے دیکھیں جو آدمی ایک ارب خرب اربیہ ادھر لے کے آئے وہ اپنی اپنی جان جان سے پیارا تو اس کو نہیں ہے سورب ایسی ہے جان پیاری ہے کوئی ادھر حکمران کو چھوڑ دیں ادھر ویسے بہت ماشاءاللہ سرگنا بیٹھے ہوئے ہیں جو حکمران ان تو مانگتے ہیں مانگتے ہیں وہ بھی بتا مانگتے ہیں پیچھے سے چھپے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اتنا دے دو ہمیں اتنا دے دو ٹھیک ہے پاکستان کا نام ویسے ہی دنیا میں بدرام ہو چکا ہے وہ پاکستان میں آنے کا لوگ سوچتے سو پرسنٹ کے بعد ہیں یہ میرے لیے بڑی افسوس والی بات ہے آپ کے لیے بھی افسوس والی بات ہوگی ہے اب قانون کہاں ہے سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے ہمارے حکمران نہیں ماندے حکمران نہیں جا مانیں گے تو پھر میں آپ کیا مانیں گے وہ بہر والے یہی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے سپریم دارہ سب سے بڑا دارہ سپریم اس کی حکمران نہیں مارس در کیا کرنے آئے گے وہ آ جا کے انہوں نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے اگر ان کے ساتھ کیوں مسئلہ ہوتا ہے ادھر ہی جائیں گے نا وہ پاکستان میں کوٹ میں جائیں گے اچھا ایک بات ادھر یہ ہے کہ آج اگر انڈیا میں انویسمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کے جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے انڈیا دشمن ہے یہاں کے لوگ موصلی شاید نفرت کرتے ہیں کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں لیکن آج پاکستان کے لوگ تریف کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں یعنی انڈیا کی بھی اور ان کے پالیٹیشنز کی بھی اگر ہمیں ہمارے پالیٹیشنز بھی یہ چیزیں کریں وہ انویسمنٹ یہاں پہ لے کے آئے لوگوں کو سکیوٹی دیں تو ہماری بھی تریف ہوگی پاکستان کی اور ہمارے پالیٹیشنز کی بھی تریف ہوگی دیکھیں جب نیچے والا طبقہ اوپر آئے گا نا آٹومیٹکلی جو ہے نا پاکستان کا نام بن جائے گا دنیا میں پتہ چلے گا کہ پاکستان ایک ترقی کر رہا ہے جب نیچے والا طبقہ اوپر ہی نہیں آ سکتا وہ پندرہ بیس پندرہ ٹھارہ پندرہ سولہ ہزار کے ایوز میں رکھا ہوا انہوں نے کہ اس دائرے میں ہی رہنا ہے اسے اوپر نہیں آنا ان کو آنے دینا اس طبقے نے بس اپنے پیٹ کا سوچنا ہے اور اپنے گھر کا سوچنا ہے پاکستان کا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہمیں رکھا ہی اس کاٹے گھری میں ہوا ہے ہمیں اوپر آنے دیا ہی نہیں جا رہا ٹھیک ہے کسی کو بھی میں چھوڑے آپ دیکھ لیں آپ کسی کو اوورال کسی کو بھی دیکھ لیں پندرہ بیس پچیس ہزار سے اوپر آنے نہیں دیا جا رہا کیوں نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا اوپر آئیں گے ہمارا ذہن تھوڑا سا کھلے گا یہ چیز اور ہم سوال کریں گے لیکن ہمیں اس چکی سے اوپر نکالے نہیں جا رہا ٹھیک ہے چکی سے کیسے نکالیں گے بیس ہزار پر والے پر چار بل دیئے جاتے ہیں ایک بل میں تین طرح کے ایک ہی ٹیکس ہے نام چینچ کر کر کے انہوں نے ٹیکس ڈالا ہو ہے وہ غریب کس در جائے گا وہ ان سوچوں سے نکلے گا تو کچھ سوچے گا نا ٹھیک ہوگی ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ یار آپ سے بات کرنی ہے ہم نے دو دفعہ سوچا یار کیا بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنی سوچوں سے خرصت ملے گی تو کسی چیز پہ اور پھر آپ نے کوئی اور بات بھی کی کہ بھائی میرا یہ اگر کوئی کلائنٹ آئے گا کسمر آئے گا تو میں چھوڑ کے جاؤں گا مطلب ابھی بات پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن پیٹ ظاہری بات ہے جب گھر بچوں کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے یہ چیزیں کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں بہتر ہو سکتا ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم نہیں یہ اوپر جو بیٹھے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں لیکن ووٹ ہم نہیں دیتے ہم نہیں انہیں اوپر بٹھاتے ہیں جیسے عوام ویسا حکمران نہیں نہیں میں آپ کے بات سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں ابھی تو یہ سوچ بلکل ہی غلط ہے نا کہ ووٹ کے سر پہ وہ آتے ہیں اچھا میں نہیں مانتا وہ پھر کس سر پہ آتے ہیں وہ اپنے پاور کے سر سر پہ وہ یہ ایک سال ڈیڑھ سال ہوا نا امران خان تھا میں نے کسی پارٹی کو نہیں کر رہا لیکن میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں امران خان کا اتارا پاور کے سر پہ اتارا نا اب ہی جو بیٹھے ہوئے ہیں پاور کے سر پہ بیٹھے ہیں لیکشن کی ڈیٹھ گزر گئی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا آئین ٹوٹ چکے آئین کی خلاف ورز ہی ہو چکی ہے پاور کے سر پہ بیٹھے ہیں اگر پاور نہ ہو تو ایک دن ایک منٹ نہیں اندر بیٹھ سکتے ایون آئی ایم ایف بی آپ گورنمنٹ کے بجائے مذہب یہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لئے تو امران خان صاحب کے پاس گئے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کیا کیا مائنڈ ہے یعنی نہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ووٹ دینے سے وہ آ رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ وہ ووٹ کے بنا پہ آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پاکستان کے جتنے بھی پولٹیشنز ہیں بڑے خاص اگر شباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی امران خان صاحب کی بات کریں ان میں اور انڈیا کے پرائیم نیسٹرن ریندن موڈی صاحب میں فرق کیا ہے کیا فرق یہ ہے کہ دیکھیں ان کی عوام کو بجلی فری کی ہوئی ہے جو غریب طب کیا ہے اب جا کے چک کر لیں دو سو یونٹ تقریبا میں نے سونا ہے دو سو یونٹ ایک آپ آدمی کے لیے نیچے سے اٹھا کے زمین پہ لے اسمان پہ لے کے جانے والی بات ہے دو سو یونٹ کا بلی در آٹھ ہزار نو ہزار پہ بل آتا اگر ایک آدمی کو نو ہزار کی چھوٹ دے دی جائے تو اس کی تو سونا یہ ہے در ایک تو سونا اور دوسر نمبر پہ محبت کتنی بڑے گی اپنے ملک کے لیے وہ کیوں نہ ان کی طریف کریں چاہے وہ کتنا بھی کھا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی طریف کیوں نہ کریں اسی کروڑ تقریبا لوگوں کو انڈیانز کو وہ فری راشن دے رہے ہیں ہیں فری بجلی دے رہے ہیں فری ہر چیز ان کو بہت سی سہولیات دی گئی ہیں ہمیں کیا دیا ہم سے تو لے رہے ہیں وہ یہ ہمیں نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان کا ہمیں نعرہ دیا کشمیر کا دیکھیں یہ آپ نے بھی نیٹ کے اوپر بہت سی دیکھی ہوگی مہم چلی ہوئی ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو یہ ان کو چار چار ہزار لٹر فیول دیا جا رہا ہے دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے بجلی کسمت میں دی جا رہی ہے جو چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں ان کو کسمت میں دی جا رہی ہے ہمارا پیڑ کٹ کے ان کو کیوں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم کس ہم کہاں سکھائیں گے ہمیں ان کا ٹیکس ہمیں پی کرنا پڑ رہا ہے ان کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں ہونی چاہیے برابری کی سطح پر سب کو فیسیلیٹیز ملنی چاہیے ہم کدھر سے لے گئے ہیں ان کا پیڑ بنے کے لیے ہم کیوں ایسے ہی ہے سیلری بھی لیتے رہتے ہیں ان کے بعد پینشن بھی تو اس کے بعد ان کو ٹھیک ہے پینشن دی دے لیکن جو باقی سے گھلتے ہیں وہ وہاں کے ساتھ رکھے رہا ہاں بلکل ایسے ہمارے ٹیکسی چل رہا ہے ان کا بھی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ گیارہ سال باہر رہے وہاں جاب کیا کرتے تھے میرا الیکٹریشن کا اپنا کام تھا ٹھیک ہے وہاں جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے یا جس بھی ایریا میں کام کرتے تھے انڈینز کس طرح کی جاب کرتے تھے اور پاکستانی کس طرح کی جاب کرتے تھے انڈینز ادھر بہت اچھے سکیل پہ ہیں کیا وجہ ہے وہ بھی ان کی تعلیم یہ چیز ان کے ایک دریب آدمی ہیں لیکن اس کی تعلیم جو ہے نا وہ ہائی سٹینڈر ہے ہمیں سرکاری سکول میں ان کو ہائی سٹینڈر تعلیم دی جاتی ہے ان کو دی جاتی ہے ہمیں اس تعلیم کے لیے فورڈ کرنا پڑتا ہے اور نہیں ہے تو ہمارا بچہ وہ ٹاٹا پہ بیٹھے گا زمین پہ بیٹھے گا ان کو یہ فسیلیٹی نہیں ہے ایسے ہیں ان کو یہ نیچے ان کو ایک ایک بچہ دوسرا بچہ دونوں ایکول ایجوکیشن لے رہے ہیں تو پھر اس حصہ آپ سے ریسپیکٹ میں بھی فرق ہوگا ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہائر رینگ پہ ہیں ان کی ریسپیکٹ ہے زیادہ عام آدمی میرے دوست ہیں میرے میرے کلیگ تھے عام آدمی میڈل کلاس سے بھی میڈل کلاس ہمیں لے ہیں لیکن ان کی تعلیم ان کی ایجوکیشن ایسی ہے وہ ہم سے اوپر لے درجے پہ ادھر کام کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا آپ سے بات کو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے تھے کوئی آپ کے ساتھ اچھا تاؤن کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کی کبھی ہیلپ کرتے تھے یا یہ کہتے تھے یہ پاکستان میرا پرسنل ایکسپینیس ہے میرے ساتھ بنگلہ دیشی بھی تھے اور میرے ساتھ انڈین بھی تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا تھا بہت اچھے ہیں بہت اچھا تاؤن کرنے والے ہیں بڑے پیار والے ہیں بڑے اچھے طریقے سے سلجی ہوئے لوگ ہیں اچھا تو ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے نہیں نہیں غلط بات ہے وہ سلجی ہوئے لوگ ہیں سلجی ہوئی بات کرتے ہیں رنگاہیں تاؤن کرنے والے ہیں وہ سیلف ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ غلط نہیں میرے ساتھ تھا تھا تین سال کام کرتے رہے ہیں ہمارے پوری ایک نام لیاقت تھا تھا ایک نام عمر تھا تھا ایک انڈین تھا لیاقت جو تھا وہ انڈین تھا عمر جو تھا بنگلہ دیش کا جو انڈین تھا وہ کیا کہتا تھا مسلمانوں کی کیا لمحافظہ ہے وہ بڑا اچھا بیہد کرتا تھا ہمارے ہم ادھر کہتے ہیں لیکن اس کو پتا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کی وہ کیا کنڈیشن بتاتا تھا دیکھیں ادھر بات کو زیادہ چھال کے اس کو کیا جاتا ہے لیکن اوورال ان کو دیکھیں نا تو وہ خود بھی مسلمان تھا مسلمان تھا تو ادھر ریسپیکٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا ایسے یا اپنے کنٹری سے پیار کرتا تھا جی وہ بالکل کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا وہ اپنے ملک کے لیے کام کام کر رہا تھا پیسے ہمیں تو پاکستان یا نپال یا ادھر ادھر کے نہیں بھیجتا تھا انڈیا بھیجتا تھا انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا نا اچھ آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں مسلمان لیک آف کمیونکیشن جب یہ لوگ انڈین سے ملتے ہیں کسی فارن کنٹری میں جا کے تو میں اگر گلت بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں نہیں 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 بھائی وہ اچھے ہیں جبکہ وہ لوگ جو کبھی نہ تو انڈیا گئے نہ کبھی کسی انڈین سے بات کی اور ہمیں بس جو میڈیا میں دیکھا ہم نے بکس میں دیکھا یا جہاں پہ بھی دیکھا اور ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا وہ دشمن ہیں وہ نفرت کرتے ہیں دشمنی ایک الگ میٹر ہے دشمنی ایک الگ چیز ہے لیکن ہم مسلمان مسلمان جو ہے نا میں نے ادھر ایسے بھی دیکھیں جو ہندو لیزم میں تھے ہندو تھے جو ہندو تھے میرے ساتھ ایک دو لڑکے فیکٹری میں جو کام بھی کرتے تھے جو ہندو تھے ایک کا تھا شاید رمیش تھا پتہ نہیں ایک کمار کر کے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے چار ساڑھی چار سال ہوگی لیکن وہ بھی بیہیوئر کے حساب سے بڑے اچھے تھے اچھا بیہیوئر کے حساب سے بڑے اچھے تھے ٹھیک ہے کھانا وغیرہ وہ اپنا لقش سے کھاتے تھے لیکن بیہیو جو ان کا تھا بات چیت کرنے کا طریقہ کار وہ بڑے اچھے بتائیے کہ جو اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے آپ کے مائن میں آ سکتی ہے کہ وہ لوگ محبت کرنے والے ہیں نفرت کرنے والے نہیں ہیں یہ بات ہماری گورنمنٹ کو آدھاروں کو کیوں نہیں سمجھیں سمجھیں ان کو ہم ٹریڈ کیوں نہیں کر لیتے دیکھیں وہ دنیا کی پہنچیں ان کو پتا ہے میں ادھر گیارہ سال رہ کے آئے ہوں ٹھیک ہے گیارہ سال میں نے ان کے ساتھ بیٹھے یہ تو ہے ادھر کے رہنے والے ادھر آنے جانے ہیں ان کا تو روز کا کام ہے موتی جی ادھر ان کی شادی پہ آتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہی ایران نا ہر چیز ہے کٹھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا لیکن یہ اگر ہم لوگوں کو الجا کے نہ رکھیں گے تو ان کی کرسی کیسے بیٹھے گی ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ تھی وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم نے ہوا ہے کیا انہوں نے ہم نہیں نا جا رہے صرف اپنی سطح پہ جا کے دیکھ لیں اوپر والی سطح پہ جا رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں لاکھوں اور خرموں کمارے ہیں صرف نہیں کمارے تو نیچے والا طفقہ ہم نہیں کمارے ہیں ایسے یہ جس کی یہاں پہ فصل ہے وہ یہاں پہ کاشت کرتا ہے یہاں سے وہاں کوئی چیز بھی سکتا ہے یا وہاں سے یہاں آ سکتی ہے ٹریڈ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بڑا بہت کچھ اب چاول دیکھ لیں چاول ہی پاکستان کی پیداوار ہے پاکستان باہر جاتا بھائر سے مہنگا واپس لیا جاتا ہے کہ ادھر سے ہم سستا نہیں کری گنام بھی ایسے ہی ہو رہی ہے ہمیں دیا جاسکتا ہے سستا لیکن ہم نے باہر ساکتی مہنگا لے کے پھر ہمیں دینا یہ کیوں پاکستانی چاول دبائی میں جا کے انڈین سٹیمپ لکے بھک رہا پاکستانی چاول آپ نے دیکھیں وہاں مارکٹ میں پاکستانی چاول ہم اپنی سٹیمپ لگا لیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دبائی والے ان پر ڈرسٹ کرتے ہیں اس لیے تو ان کی سٹیمپ لگی لیتے ہیں نا باہر آپ شاید گئے ہوں آپ نے دیکھا کہ باہر انڈین چیز کی انڈین بڑی ویلیو ہے پاکستان چیز کی بھی ہے لیکن انڈین چیز کی بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو انڈین انڈین کا نام بکتا ہے انڈین انڈیا وہ پروڈکٹ کی پرائس ہی دوسری پرائس سے لگ ہوتی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں پہلے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو حد اہمیت دی اپنے انڈیا میں اہمیت دی پھر پوری دنیا نے اہمیت دی ہم یہاں پہ اپنی پروڈکٹ کوئی نہیں اہمیت دیتے میں ایک بات کو ابھی انڈین ہے نا ادھر انڈین اپنی پروڈکٹ دیکھتے ہیں نا وہ بولیں گے یار یہ صحیح ہے یہی لینی ہے ہم پاکستانی ہماری پروڈکٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم وہ لے سکے ہم کیا کریں گے یعنی دل کرتا ہے کہ ہم بھی پاکستان کو پرموٹ کریں پاکستان کی چیز لیں ہماری چیز اس میار کی نہیں ہے ہم کیسے وہ ادھر کیسے خریدیں گے انکل جی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو ان کی کنڈیشن تھی وہ ہی ہماری کنڈیشن تھی وہ بھی کچھ خاص بہتر کنڈیشن میں نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے آج وہ کہاں چلے گے اور ہمیں پاکستان کس لیے بنایا تھا اس لیے کہ جی مسلمان علیدہ رہیں گے اپنی مرضی سے جونسا پوری دنیا میں وہ راج کریں گے پوری دنیا میں جونسا پاکستان کو ہم ایک مارکٹ بنا دیں گے مجبوری بنا دیں گے دنیا کی پاکستان لیکن آج پاکستان جونسا خود وہ ایک پریشانی کے حالت میں ہے کبھی خیال آتا ہے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو مقصد ہی فوت ہو چکا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ تو مقصد ہی فوت ہو چکا مقصد کدر ہے ایدر ایسے ہی ہے کہیں کسی جگہ پہ کسی میک میں میں کسی دکان پہ کسی ایک جگہ پہ مجھے وہ مقصد دکھا دے ایسے یہ مقصد دو تین تھے نا ایک تو یہ تھا جی اپنا اسلام کے مطابق کیا یہاں پہ اسلام کے مطابق جس بھی مقصد کے لیے دو تین چار پانچ ہے کوئی بھی مقصد دکھا دے جو پاکستان دو کمی نظریہ پر بنا تھا وہ ہندو لیزم تھے ہم مسلمان تھے ہمیں ایک ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے یہ ہمیں بتایا گیا حالانکہ ہم کئی سال کٹھے رہے ان کا کھانا ہو رہے ہمارا کھانا ہو رہے ہالانکہ بعد میں میاں صاحب ادھر جا کے بولتے بھی رہے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کٹھے یہ وہ ہاں بس صرف نام چینج ہے باقی ہر چیز وہ ہی ہے خیر اس ٹوپی کو چھوڑ دیں پاکستان بنانے کا مقصد تو ہم کھو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان بنانے کا مقصد ہم ایمان سب سے پہلے ایمانداری کریپشن ہمارے ملک میں رشوت سود کا نظام ہتم کرتے ہیں یہ کونسی جگہ یہ بینک ہے آپ جا کے دیکھ لیں کھولے ہم کہتے ہیں اتنے پرسنٹ ہے ایسے ہی ہے وہ کیا ہے اتنے پرسنٹ سود نہیں ہے تو آپ بینک تو دور کی بات ہے بینک تو ایک پراپر آرگنائی سسٹم آپ تو دکان نے ایسی شاپس نہیں کھول چکی کہ آپ نے فریج بھی لینی ہے وہ سود پہ لے لیں آپ نے بائیک لینی ہے انسٹالمنٹ پہ جگہ جگہ پہ پانچ پانچ دکانے ہیں پانچ پانچ اکستان کا مقصد تو ہم بڑی دیر پہلے کھو چکے آپ تو صرف بھاگم بھاگ ہے اپنی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے حکمرانوں کو پتہ ان کو ایسے چلانا ہے ایسے ہی چلنا اور ہم لوگوں نے ایسے چلنا بنگلہ دیش ہمارے سے لیتا ہوا لیکن انڈیا سے اس نے ریلیشن بہتر کر لیے آج ٹریڈ بھی کار رہا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ہمارے سے بہتر ہے کیا پاکستان کی کامی دیکھ کامی دیکھ لیں بنگلہ دیش کی کامی ہم سے بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں اس نے انڈیا سے ٹریڈ بھی تو کار رہا ہے نا تو ہم کیوں نہیں کار لیتے وہ بھی تو انڈیا سے ہی لیتا ہوا تھا نا پہلے ہمارے ساتھ جو بھی ان کے انویسٹمنٹ انویسٹر ہیں ان کو یہ شورٹ ہی دی جاتی ہے کہ جو آپ نے کرنا وہ آپ کا ہی ہے جو آپ نے ہم آپ کو کریں گے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ٹریڈ کرنے میں ان کے ملک کا نام اوپر آئے گا ٹھیک ہے صرف انویسٹر کا نام نہیں اوپر آنا ان کے ملک کا نام بانگلہ دیش کا نام اوپر جانا کس کے ساتھ نام تو اس انویسٹر کا نام تو بعد میں آنا پہلے آنا بنگلہ دیش کا ایسے یہ میڈین بنگلہ دیش شرٹ کے اوپر میڈین بنگلہ دیش لکھاتا ہے لیکن ادھر ادھر کون آدمی ادھر ہے لوگ ہیں انویسمنٹ کرنے کے لیے بھی ہیں لیکن وہ اس کا ایشو ہے وہ بات ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں اور پہا اپنا انویسمنٹ کریں گے میرے پاس اگر پندرہ بیس پچاس دس یار لاکھ یا دو لاکھ آ جائے تو میں یہ سوچوں گا یار میں انویسٹر کر دوں انویسٹر کر کے مجھے سب سے پہلے یہ کھڑکا یار یہ مجھے واپس ملیں گے کہ نہیں تو آپ انویسمنٹ کریں گے نہیں پھر کیوں کروں گا میں چھوٹا موٹا میں اپنے کی کام چلا لے تو انویسمنٹ کرنے کا با فائدہ